نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے دوستوں ہمارے ویڈیو میں دیکھئے یہاں پودھے اس کا ویگیانک نام ہے سپرنس انڈکس اسے ہندی میں گورک منڈی یا فر منڈی کے نام سے جانتے ہیں اور دوستوں یہاں پرایا سوکھے دھان کے کھیت میں پائے جاتے ہیں یہاں جڑی بوٹی فروری اور جون کے بیچ میں خالی دھان کے کشتروں میں بھارت میں آسانی سے آپ آپ کو مل جائیں گے دوستوں آپ لوگوں کے لیے ایک خاص خوشکبری کی دوستوں ہم ہیلت گرو جی چینل پر پناہ لوٹ آئے ہیں اب دوستوں ہیلت گرو جی چینل پر آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے پیر پودھے کی جانکاری ہم اب بتانے کے پریاست کریں گے دوستوں ہمارے بھارت بھومی میں انیک پرکار کے ایسے پیر پودھے جڑی بوٹی آج بھی ہیں جسے اسادہ بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے پرکرٹی نے دوستوں ہمیں نا جانے کتنے تحفے کے روپ میں جڑی بوٹی پیر پودھا دیے ہیں لیکن دوستوں ہم ان کے عوشدی لابوں کو بھولتے جا رہے ہیں اور انگریجی دوا کو اپنانا شروع کر چکے ہیں دوستوں آئیوروید میں جیون چھپائے ہمارے ہیلت گرو جی چینل میں ایک سیریز چل رہا ہے جس کا نام ہے آئیوروید میں جیون چھپا ہے آئیوروید کو سمجھو دوستوں اگر آپ بھی اپنے گھروں کے آسپاس میں پائے جانے والے پڑ پودھے کی جانکاری کو فری میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارے سپورٹ ضرور کریں دوستوں یہ جو پودھا گورکھ منڈی ہے یہ جو پودھا مرگی مانسک بیماری آدھے سیر کا درد پلیا ڈائیبیٹیج کشت روگ بکھار پیٹ کے روگ ہرنیا بواسیر اپچتوچہ روگ جیسے انے پرکار کے جتنے بھی بیماری کہے گئے ہیں دوستوں اسے جڑ سے سماپت کرنے کا کام کرتے ہیں دوستوں ہمارے بھارت بھومی کو وشو گرو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ دوستوں بھارت کے جو چکتسہ پران ہیں جو چکتسہ پدھتی بہت ہی اتم ہے آج بھی دوستوں بھارت میں ایسے جڑی بوٹی ہیں جس سے مرد ویکتی کو جیوت کیا جا سکتا ہے دوستوں ہم سب یواؤں کو پنہ آیوروید کو اپنانا چاہیے آیوروید کی طرف اگرسر ہونا چاہیے کیونکہ آیوروید میں جیون چھپا ہے انگریجی دو سے بھینکر نقصان ہوتے ہیں تو دوستوں جو گورک منڈی کا پودھا ہے یا آیوروید میں بہت ہی اتم پودھا کہے گئے ہیں یا ہتاوادی گرنتیوں کو ٹھیک کرنے والا پلیہا روک کو دور کرنے والا اینیمیا روک کو مٹانے والا گربھاشے کی شیطلتا کو دور کرنے والا اور اسے بواسیر کاجوبہ جو کھونی اور بادی دونوں پرکار کے بواسیر کہے گئے ان کا رام مردعوہ کہے گئے ہیں آج میں آپ لوگوں کو باری باری سے اس کا زبردست پاورفل پریوگ بتاؤں گا کم سے کم آٹھ منٹ کا اپنا بہمولی سمیج ضرور دینا اس کا چلیے آپ لوگوں کو دو سے تین اس کا میں تانترک پریوگ بتا دوں پھر میں اس کا آیورویدک لاب بتاؤں گا دوستوں ہر ایک پیر پودھا میں اپنا ادھیات مگن ہوتا ہے اپنا تانترک پریوگ ہوتا ہے دھارمک پریوگ ہوتا ہے آیورویدک پریوگ ہوتا ہے جیسے کی دوستوں تلسی کے پودھے کا ہی ہم تانترک پریوگ کرتے ہیں تانترک پریوگ جیسے کی تلسی کے پودھے کو گلے میں باندھنے سے بھوت اتیادی کا بادھا نہیں لگتی اسی پرکار دوستوں اس پیڑ پودھے کا بھی اپنا الگ ایک تانترک پریوگ ہے تو جیسے چھوٹے بچے کو تو رات میں بری سوپن آنا شروع ہو چکے ہیں اچانک سے چھوٹے بچے اڑ جاتے ہیں رات میں نیند میں ہی اڑ جاتے ہیں یا پھر نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے ان کا زبردست پاورفل پریوگ ہے کرنا کیا ہے ان کے جو چھوٹے چھوٹے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فول ہم اس کا اس کے فل بھی بول سکتے اے اسے تو یہ فل کا آپ کو مالا بنانا ہے مالا بنا کر کے بچے کو پہنانا ہے تو جو نیند میں نیکی بیماری ہوتی ہے دوستوں دور ہو جاتے ہیں دوسرا اس کے پریوگ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بستر میں پیشاپ کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے گھر پریوار میں کوئی ایسے بچے ہیں جو بستر میں پیشاپ کر دیتے ہیں انہیں دوستوں اس کے جو فول ہے دیکھ سکتے ہیں اسے فول بول سکتے ہیں یا پھر اس کا آپ فل بھی بول سکتے ہیں تو اسے دوستوں کمر میں پہنانا ہوتا ہے کمر میں آپ جو ہے اسے لال کلر کے کپڑے میں باندھ کر کے پہنا دیجئے تو بستر میں پیشاب کرنا بند کر دیتے ہیں اور بھی اس کا انیک پریوگ ہے جیسے وشی کرن میں بھی ان کا ہو کبھی اس کے بارے میں بتاؤں گا چلیے اس کا زبردست پاورفل دھارمک پریوگ جانتے ہیں دوستوں اور بھی انے پریوگ بتانے سے پہلے بس آپ لوگوں سے اتنا نویدن کرنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا جب آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستوں ہمارے منوبل بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس پرکار کے اچھے سے اچھے جانکاری لانے کا پریاس کرتے پرشنسا ہے جیسے کی آنکھوں کی روشنی بڑھانا تو دوستوں گورک منڈی کے تین سے چار تازے پھول آپ کو لینا ہے دو چمچ تل کے تیل لینا ہے تل کے دو دو چمچ تیل کے تیل میں تین سے چار اس کے تازے پھول کو آپ کو ڈبا دینا ہے اور اس کے نیمت روپ سے آپ کو دوستوں سیون کرنا ہے تو آنکھوں کے جو روشنی دوستوں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ چاہے تو گورک منڈی کے تین سے چار تازے پھول لے اور دو چمچ تل کے تیل میں ڈبائے اور نیمت روپ سے آپ جو ہے ان کا سیون کریں تو آنکھوں کے لالے ماجو ہنگے نہ وہ بھی دور ہو جاتے ہیں دوستوں بہت سارے لوگ گال سٹون سے بہت پریشان رہتے ہیں یونی سے جڑی بیماری اور گربھاشے سے جڑی بیماری گال سٹون پتری لسٹون اسے ختم کرنے میں رام بردہوہ ثابت ہوئے جیسے کی دوستوں پاچن سمبندھی جتنے بھی بیماری ہو اسے یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اس کا پریوگ ابھی میں ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا اس کے بعد دوستوں بہت سارے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھیں جو خجلی سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جیسے یونی میں خجلی یا پھر فوڑے فنسی ہو جانا تو گورک منڈی کے بیج لے چینی لے اور پانی لے گورک منڈی کے بیج کو اچھے طریقے سے آپ کو پیس لینا ہے اب اس پاودر میں برابار ماترہ میں آپ کو چینی مکس کر دینا ہے اور دن میں ایک بار تھنڈے پانی کے ساتھ اس کا سیون کرنا ہے تو جیسے آپ کے شریر میں الرجی بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ الرجی کارن خجلی ہوتی ہیں آپ راحت پانا چاہتے ہیں تو یہاں پریوگ اوشی کریں رامبان کی طرح کام کرتے ہیں پروشوں کے لیے دوستوں اسے رام بردعوہ کہے گئے ہیں جیسے کی بہت سارے جو پروش ہے اپنے یون شکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں سٹیمینا بڑھانا چاہتے ہیں جلدی سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا دوا ہے تو گورک منڈی کے جڑ اور پتے کا سیون سے یون شکتی کو آپ تیزی سے بڑھا سکتے ہیں اس کے نیمت روپ سے سیون کرنے سے بہت ہی زیادہ سٹیمینا بوسٹ ہوتی ہے تو گورک منڈی کی جڑ کا پاورا لے اور گورک منڈی کے پتے لے اب اسے یون شکتی بڑھانے کے لیے کرنا کیا ہے رات میں دوستوں سب سے پہلے تو ان کا پاورڈر بنا لیز گورک منڈی کے جڑ کا پاورڈر بنا لیجئے اس کے پتے کا پاورڈر بنا لیجئے رات میں دوستوں سونے سے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ میں اس کے جڑ کے پاورڈر آپ جو ہے یا پھر اس کے پتے کا پاورڈر یا پھر دونوں کو ملا کر کے بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں آدھا چمچ کی ماترہ میں گنگنے گرم دودھ میں آدھا کپ ایک کپ کے آسپاس گنگنے گرمہ دودھ لے اس میں ڈال کر کے پیے بہت ہی زیادہ سٹیمینا کو بوسٹ کرتے ہیں ین شکتی کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں بھئیہ یہ جو بواسیر کی بیماری ہے ان کے لیے رامبان دوا ہے تو گورک منڈی کا سیون بسر کی بیماری میں راحت پانے کے لیے کس پرکار سے کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں دوستوں ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھے جو بواسیر سے پریشان رہتے ہیں یہاں تک کی دوستوں آپریشن بھی کرا لیتے ہیں لیکن آپریشن کرانے کے بعد بھی لاب نہیں ملتے ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہ پریوگ اوشش کریں یہ رامبان کی طرح کام کرتے ہیں اس کے لیے گورک منڈی کی تنے لینا ہے اور جڑ کا آپ کو پاودر بنانا ہے گورک منڈی کے تنے لینا ہے اور جڑ کا آپ کو پاودر بنانا ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو لینا ہے سہد یا مٹھے ساد یا مٹھے لینا ہے گورک منڈی کی جڑ اور تنے اسے اچھے طرح طریقے سے سکھا کر کے پاودر بنا لیں اور نیمت روپ سے دوستوں ساد یا مٹھے کے ساتھ میں ایک چمچ پاودر کو ڈال کر کے پینا اس کے سیون سے دوستوں تین ہی دنوں کے بھیتر میں جو خونی بواسیر ہے وہ جڑ سے سماپت ہو جاتے ہیں بادی بواسیر ہیں اس کے لیے دوستوں آپ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو تب تک پریوک کریں بہت ہی جلدی آپ کو راحت ملیں گے آرام ملیں گے اس کے بعد جیسے کی کس کے کسی کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے جو چھوٹے بچے پریشان رہتے ہیں تو آپ جو ہے آنتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے یا پھر آپ کے پیٹ میں بہت ہی زیادہ میٹھا کھانے کارن کیڑے بن جاتے ہیں کریمی ہو جاتے ہیں تو اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے گورک منڈی کے جڑکا پاوڈر بنا لیں اور اسے دوستوں دن میں ایک بار گنگنے گرم میں ڈال گنگنے جو گرم جل اس میں ڈال کر کے سیون کریں تو کیسا بھی آپ کے پیٹ میں کیڑے ہو کریمی ہو وہ مر جاتے ہیں لیکن اسے خالی پیٹ کرانا ہوتا ہے خالی پیٹ کیجئے بہت اس کا لاب ملتے ہیں گورک منڈی کا چلیے دوستوں ایک اور میں تانترک پریوگ بتا دیتا ہوں کیونکہ دوستوں یہ سارے پریوگ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ آگے جیون میں اس پرکار کے پیڑ پودھے کے لاب کو سیکھے رہے آگے نکٹ بھوشے میں سب کام آتے ہیں تو دوستوں بہت سارے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھے ہیں جو کی دوستوں سوپنا میں انانا پرکار کی نیگٹیو ارجہ کو دیکھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا بھوت پریت نیگٹیو ارجہ سے پریشان ہے تو ایک کام کرنا شنیوار کے دن اس کے پودھے کو نمنترن دے کر کے آجانا نمنترن دینے کے لیے ایک روپیہ کا سکھا ایک لوٹا جو ہے سادے جل لے جائیں تھوڑا سا چاول لے جائیں اس کے جڑ میں آپ جو ہے جل ڈال دیجئے تھوڑا سا چاول چھڑک دیجئے ایک روپیہ کا سکھے ڈال دیجئے اور پرارتنا کریں کہ اوشدی مہاراج میں کل کل آپ کو لے جانے آنگا مجھے آپ کی ضرورت ہے بس اتنی پرارتنا کر کے آپ کو اسے بوڑنا ہے اور دوسرے دن رویوار کے دن اس کے جو فول ہے دوستوں اسے آپ کو لا لینا ہے اور اسے چاندی کی تابیز میں اس کے فول کو ڈال کر کے آپ اپنے گلے میں رویوار کے دن دھارن کر لیجئے تو بھوت بادھا پریت بادھا یا پھر رات میں جو گندے سوپن آتے ہیں وہ سوپن آنا بند ہو جاتے ہیں تو ہر ایک پیڑ پودھے میں اپنا دھارمک محتوہ ہوتا ہے آیورویدک مہمو ہوتا ہے تانترک پریوگ ہوتا ہے تو یہ جانکاری کیسا لگے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور دوستوں ہم بہت پریاس کر رہے ہیں ہمارے بھارت بھومی میں پیڑ پودھے کی جانکاری پنہ ایک بار فیلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارے سپورٹ ضرور کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوست تو جب آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوستوں آج ہم جی سبجی کے بڑے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ سبجی ہیرے سونا موٹی سے بھی زیادہ کیمتی ہے اسے بوہے بھی کھا کر جوان ہو جاتے ہیں بلبن ہو جاتے ہیں دس گناہ شکتی اے جاتی ہے بال اے جاتا ہے اسے کھا کر مردے بھی جیویت ہو جاتے ہیں اس سبجی کو معمولی مت سمجھنا اس سبجی کو بھگوان دھنوانتری کا وردان پرابت ہے اسے جو بھی کھائے گا اس کی عمر دس گناہ جیادہ بار جائے گی دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک لائک جرور کریں دوستوں سبجیاں کا سیون کرنا ہمارے لیے بہت ہی جیادہ جروری ہے ایسے ہی ایک سبجی ہے کندرو بہت سارے لوگوں کے ماں میں اس کو لے کر بہت ساری دھارنائے ہیں کہ کندرو میں ایسا کیا ہے جس کو کھانے سے آپ کو سواستے کے اندر بہت سارے لاب اور سدھار ملتے ہیں میں آپ کو بتا دن کی کندرو ایک ایسی سبجی ہے جس کو آپ لگاتار تیس دن تک کھلیں گے تو آپ کے پورے شریر کو یہ بیماری اسے مک بنا سکتا ہے تو آئی جانتے ہیں کندرو سبجی کے بڑے میں ڈیٹیل کے ساتھ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کتنی بار اس کو کھانا ہے اور کیا اس کی فائدے ہیں آئیوروید میں بھی اس ہوم ریمیڈی کے بڑے میں اس سبجی کے بڑے میں بہت پہلے سے بتایا جا چکا اے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آئیوروید کے اندر کیا اس کے فائدے بتائے گئے ہیں دوستوں کندرو کے اندر سب سے زیادہ بھاری منتر میں ہوتا ہے کیلشیم جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی چل رہی ہے ان کی امڈ کوئی بھی ہو اگر وہ کندرو کی سبجی کا سیون کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر کیلشیم سے جڑی کوئی بھی بیماری ہو چاہے کوئی بھی تکلیف ہو وہ اس سے مکتی کا سکتے ہیں دوستوں بینا کیلشیم کی آپ ایک سڑک بھی پر نہیں کر سکتے تو پہال کیا چڑھوگے جب تک آپ کے اندر کیلشیم ہے تب تک تو آپ بھرپور منتر میں انرجی سے بھرے رہیں گے اور بینا کچھ سوچ ہی کامکاج کریں گے دل لگا کر کم کریں گے لیکن جب آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جائے گی تب آپ آلسی ہو جائیں گے چل بھی نہیں پائیں گے اسی لیے کندرو کی سبجی آپ کے لیے جڑی بھی کم سے کم نہیں ہے آپ کے لیے امرت کے سماج ہے اگر آپ پہال پر چرنا چاہتے ہیں تو کندرو کی سبجی جرور کھائے کیلشیم اس میں بھر بھر کر پی جاتی ہے اسے نیمت طور پر کھانے سے آپ دس گناہ مہند کروگے اور ترقی پردھان کروگے بینا کیلشیم کی کوئی بھی آگے نہیں بار سکتا ہے کسی کو بھی کامیابی نہیں مل پائے گی کیوں کی جب تک ویکتی میں کیلشیم ہوتا ہے تب ہی وہ اپنی منجل کو کھا سکتا ہے کیلشیم ہے تو سب کچھ ہے کیلشیم نہیں تو ویکتی ایک مردے کی سماج ہی مانا جاتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کی کل ایسٹرول اس کے اندر جیرو ہے جن لوگوں کو کھون کی کمی رہتی ہے جن کا بہ آج سے بڑھتا ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت ہی جیادہ جروری ہے کندرو کو کھانا کیونکہ اس کے اندر آئرن بہت زیادہ بھاری منتر میں ہوتا ہے جس سے ہیمو گلوبین بار جاتا ہے آپ کا اور مہیلائیں اگر ہر روج اس کا استعمال کریں گے تو ان کے بال بھی جھرنا اس سے بینڈ ہو جاتے ہیں دوستوں اس کے اندر لائک اوپن ہوتا ہے یا ہماری نسوں کے اندر بلوکیج نہیں ہونے دیتا دیکھا گیا ہے کی جیسے جیسے ہماری عمر برنی ہے ویسے ہی ہمارے لیور کے اندر بلوکیج آنے گا جاتا ہے تو ایسے لکشنوں کو یہ دور کرتا ہے کیروٹین ہمارے برین اور نسوں کی اس کمجوری کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ جروری ہے اس کے اندر جو ویٹامین بھی ہوتا اے خاص کر کے اے ٹائپ اور ویٹامین بھی دو ٹائپ یہ دونوں ویٹامین آپ کی نسوں کی کھراک ہے آپ کی ماں سپیشیوں کو کم کرتے رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ جروری ہے ویٹامین سی جو ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی کو ٹاکسن سے مک کرتا ہے اور پوٹیشیم آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ ہی جروری ہوتا ہے دوستو اب چلیے جانتے ہیں ویجیان کی بھاشا میں اس کے اور بھی انیک کیا کیا فائدے ہیں آئی جانتے ہیں یا تو اس کے کندرو کے اندر جو ویٹامین منرلز کے بڑے میں آپ کو جانکاری ہوگی اگر کسی کو یہ ویٹامین کی کمی ہے تو کندرو کی سبجی جرور کھانی چاہیے دوستو سب سے پہلے کندرو کی سبجی فائدہ ملتا ہے وہ فٹک کے اندر جن لوگوں کو کھون کی کمی کی وجہ سے سردن تھکان کمجوری رہتی ہے یا آپ آفیس ورکر ہے دن بھر بیٹھے رہنے کا کم کرتے ہیں دھیرے دھیرے آپ جب اندر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا پاچن تنتر بہت زیادہ کمجور ہو جاتا ہے پوری طرح کم نہیں کر پتا ہے جسے آپ کو بہت ساری پاچن تنتر سے جڑی ہوئی بیماریاں ہو جاتی ہے گیس ایسیڈیٹی کے علاوہ اور بھی جیادہ بیماریاں ہیں ویٹامین کم ہو جاتے ہیں جسے آپ کو کمجوری محسوس ہوتی ہے سردن کم کرنے کا ماں نہیں کرتا تھوڑا سا کم کرتے ہیں پرنے بھی ہے تو آپ بہت جلدی تک جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت جیادہ جروری ہے اس کے اندر کیلشیم اور آئرن ہوتا ہے جو آپ کے پورے شریر کے لیے بہت جیادہ جروری ہے کندرو کی سبجی کا دوسرا فائدہ ملتا ہے موٹاپا یہ آج کے مودل لائف سٹائل کی دی ہوئی بیماری ہے ہم اتنا کجاتے ہیں جتنا ہمارے سارے دن کی جرور نہیں ہوتی اس سے ڈبل یا ٹرپل کا رہے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے سائز کے اندر چربی فیٹ کے روپ میں جمع ہونے گا جاتی ہے تو اس سے آپ کا ڈائیجیشن امپروو ہوتا ہے آپ جو بھی کچھ کھائیں گے پییں گے وہ اچھے سے حضم ہو جائے گا اور بیمار آپ کا نورمل ہو جائے گا آپ کی بوڈی فیٹ برننگ موڈ میں اے جائے گی آپ کی جمع ہوئی چربی کو موٹاپے کو کندرو کی سبجی اگر آپ روج اسے کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کا موٹاپا بلکل ہی جرسے سماپتھ ہونے گا جائے گا دوستو تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے وہ ہے ہارٹ ڈیجیز کے اندر جن لوگوں کا کیلسٹرول دو ہزار پانچ سو تک پہنچ گیا ہے دو سو ساتھ تک پہنچ گیا ہے تین سو تک پہنچ گیا ہے یا پھر چار سو تک پہنچ گیا ہے اگر وہ کندرو کی سبجی کا ہفتے میں دو سے تین بار ہی استعمال کر لے تو ان کا بڑا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ایچ ٹی ایل کی منتر جو کم ہو گئی تھی وہ بھی بار جاتی ہے ایل ڈی ایل وی ان کا دھیرے دھیرے کم ہونے گا جاتا ہے تو یہ کندرو کی سبجی کھانے کا تیسرا بڑا فائدہ ملتا ہے اور خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج کے سمجھ میں اور بچوں کے سر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا شگر لیول بھرانے گا گیا ہے بلو شگر کو یہ بہت ہی بریا کنٹرول کرتا ہے خاص کر کے سب سے زیادہ جو شگر سے نقصان پہنچتا ہے وہ کھانے پینے کے بعد بھرانے والی شگر بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہے نقصان پہنچتی ہے آپ کی نسوں کو کمجور کر دیتی ہے سنا بھی بین کر دیتی ہے infertility کر دیتی ہے تو جن لوگوں کی کھانا کھانے کے بعد شگر 145 ہو جاتی ہے 160 ہو جاتی ہے 150 ہو جاتی ہے 180 ہو جاتی ہے 300 ہو جاتی ہے 230 ہو جاتی ہے 190 شگر لیول ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد اور یہ ڈیلی کا ان کا کم ہے تو کندرو کی سبجی کھانے سے آپ کی ڈائیبیٹیج بھی دھیرے دھیرے کنٹرول ہونے گا جائے گی انسولین بنانے میں آپ کے شریر کو جروری پوشاک تتو دیتا ہے اور انسولین کے ایسپیریشن کو یہ برتا ہے ڈائیبیٹیج اور کولیسٹرول دو موڈل لائف سٹائل سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جو کی جن کے لیے کندرو کی سبجی کھانا بہت ہی جیادہ بریہ ہے دوستو تیسرا اس کا جو بہت ہی بریہ بینیفٹ ملتا ہے نروس سسٹم سے ریلیٹیڈ ہم اپنے برین کا اور نسوں کا اتنا رس نکال دیتے ہیں کہ آپ کے پورے شریر کے اندر کمجوری اے جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کے شریر میں سونا پان رہنے گا جاتا ہے نسوں کی بلوکیج ہونے گا جاتی ہے دماغ کے اندر سونا پان رہنے گا جاتا ہے سستی اے جاتی ہے آپ کا دماغ کم ہی نہیں کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا برین ٹونک ہے اس کے اندر ویٹامین بھی ہوتے ہیں جو آپ کے برین کو اینرڈی بنانے میں اور جو جلدی نہ تھکنے دینے کے اندر بہت زیادہ کارگر ہے تو دوستوں اس سے ویرین آپ کا بہت ہی بریہ ہیلدی رہے گا اس کا جو نیکسٹ بینیفٹ ہے پین کے اندر کسی بھی طرح کے شریر کے درد کے اندر کندرو کی سبجی بہت زیادہ لابکاری ہے دوستوں یہ فری ریڈیکل انجری کو رکھتے ہیں فری ریڈیکل انجری وہ انجری ہوتی ہے جو ہم باہر سے کیمیکل نمہ جو بھجن کھاتا ہے وہ ہمارے شریر کے اندر جا کر ہمارے شریر کی باڈی کے سیلز کے لیول تک نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو یہ ٹھیک ہے پانچ بار اس کا فائدہ ہے یہ ڈائیجیشن امپروو کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو آج کے سمئے میں ایلرجی ہو جاتی ہے خاص کر کے ویکتیگ لوٹین سے ایلرجی بار بار لوج موشن جانگ جاتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو گلوٹین سے جب ایلرجی ہو جاتی ہے تو ان کا کولیسٹرول برہانے گا جاتا ہے بلو شگر اس کو ہو شکتی ہے ہائی ڈیجیج ہونے گا شکتی ہے پسینے کا ڈیجیج والے ایلرجی والے اور جن کا پیٹ پوری طریقے سے موشن پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا ہے اگر وہ کندرو کی سبجی ہفتے میں دو تین بار استعمال کرے تو ان کے لیے بہت زیادہ لابکاری ہوگی یا سبجی کڈنی سٹون کے لیے بہت زیادہ گدھکاری اے کیونکہ اس کے اندر آکسلیٹ بہت ہی کم منتر میں ہوتے ہیں جیسے پلک آپج یادہ کھائیں گے ساتھ زیادہ کھائیں گے میتھی زیادہ کھائیں گے ان کے اندر آکسلیٹ نام کا تتو ہوتا ہے جو آپ کے کڈنی سٹون کو بہت زیادہ بنانے گا جاتا ہے کڈنی سٹون بار بار بنتے ہیں آپ کے تو ایسے ہی کڈنی سٹون اس سبجی کو کھانے سے نہیں ملے گا آپ کے شریر میں پتری کی سمسیا کبھی نہیں آئے گی اور لاسٹ اس کا بینیفٹ ہے ڈیٹاکس آپ کی پوری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے فری ریڈیکلز اس کو ختم کرتا ہے تو آپ کا دھیرے دھیرے پورا باڈی ہی شریر ہی ہیلدی رہنے گا جاتا ہے تو اس کی سبجی اگر آپ ڈیلی بھی نہ کھائے تو کوئی بات نہیں آپ ہفتے میں دو سے تین بار جرور کندرو کی سبجی کھائے کندرو کو آپ اچار ڈال سکتے ہیں سبجی ڈال سکتے ہیں دوستو اس کو مکس بیچ کے ساتھ ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی نورمل طریقے سے سبجی بنتی ہے جیسے ہم بھنڈی کی سبجی بناتے ہیں عربی کی سبجی بناتے ہیں یہ سبجی آپ کو بھارت میں سبھی جگہ اپلبد ہو جائے گی خاص کر اگر آپ گاہ میں رہتے ہیں تو آپ فری میں اس سبجی کو تور کر کھا سکتے ہیں دوستو بہت ہی لابکاری ہے یہ آپ کے پورے شریر کے لیے اگر آپ پورے شریر کو موڈل لائف کی جو ڈیجیز آج کے سمیے میں چل رہی ہے بلو سٹال موٹاپا کینسر جیسی بیماریوں سے دو رکھنا چاہتے ہیں اپنی باڈی کو تو کندروں کی سبجی ہفتے میں دو سے تین بار جرور کھائے یہ سبجی کسی چمتکار کم سے کم نہیں ہے امرت سے کم نہیں جڑی بوٹی سے کم نہیں ہے کندروں کی سبجی کو بوہے بھی کھا کر جوان ہو جاتے ہیں ان کے گھتنوں میں بال اے جاتا ہے شکتی اے جاتی ہے کیلشیم کی منتر بار جاتی ہے پانچ کم چلنے والا ویکتی اس سبجی کو کھا کر سو کم بر کر چلنے لگتا ہے بلبن ہو جاتا ہے ایسا ویکتی شکتی شالی ہو جاتا ہے پرچور منتر میں اسے ویکتی کی سندرتہ میں نکھار اے جاتا ہے کندروں کی سبجی کھانے سے اچھا شکتی برنی ہے لمبے سمیے سے چلا اے رہا گھرا گاہ بھی بھر جاتا ہے کون سی پیشینٹ کی سمسیہ والے ویکتی کو کندروں کی سبجی جرور کھانی چاہیے چہرے پر لالیمہ لانے کے لئے